موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ردا سیفی ناظرین ایک طرف شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ عوام دشمن بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے وہ ہی ہر مرتبہ کی طرح رٹ لگائے ہوئے ہیں جیسے کہ ہر بار جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم اپوزیشن کی رٹ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن بہت زیادہ شور شرابہ کرتی ہے لیکن اس کے باوجود آخری وقت تک ہوتا وہی ہے جو حکومت کرتی آئی ہے تین سالوں کے اندر اور اب یہ ایک نیا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کیا خود متحد ہے جو کہ اس طرح سے حکومت کو روک سکے گی اور بجٹ پاس نہیں کرا سکے گی تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چودی نصار نے جہاں حالف اٹھا لیا ہے وہیں پہ کچھ ذرائع سے یہ بھی اطلاعات ہیں موجود کہ شباز شریف صاحب اور چودی نصار صاحب مل کے کچھ کرنے جا رہے ہیں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ بیک ڈور رابطے کہاں کون کس کے تھرو ہو رہے ہیں اور ساتھی پی ڈی ایم کب متحد ہوگی کس طرح سے متحد ہو کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی یا پھر جو پی ڈی ایم اختلافات کی باتیں ہیں وہ وہی رہے گی اور پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی یا نہیں اس پہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے جی آج ہمیں پروگرام میں جوائن کریں سید حسن مرتضہ ہے پالیمانی لیڈر ہے پنجاب اسیملی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کو خوش آمدیت کہتی ہوں سید حسن مرتضہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس پورے ویک میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کے خلاف کچھ متحد ہو کے اپوزیشن کی جماعتیں کوئی بڑا سٹانس لیتی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آتی پھر پی ڈی ایم ہی اس خبروں میں موجود ہے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جارہا ہے کہ الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں کیا فائنل سٹانس لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اب کیا ہوگا کیا پی ڈی ایم جوائن کرے گی واپس جوائن کرتی ہے تو کن شرائط پر کرتی ہے کیونکہ جو شرط آپ رکھ رہے ہیں مافی کی وہی شرط وہاں سے بھی آ رہی ہے اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل کے بعد جیسے کہ پرسو ہفتے کے روز جو پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا گیا ہے تو اس میں کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہونے کی کیا کوئی نوید ہے کہ پیپلز پارٹی واپس جوائن کر لیں بہت شکریہ جی دیکھیں آپ نے کافی سارے سوال کر رہی ہیں ایک ساتھ ہی پی ڈی ایم کی ہے جس نے بجٹ دی ہے میں پی ڈی ایم کا پوچھ رہی ہوں جی جی پہلے جی جی میں ہوئی اچھ کر رہا ہوں مزارے یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی ہے یہ پاکستان پیٹل پارٹی میں ہی پوشش کر کے یہ تو تمام لوگ جو تھے چھو چھار کے گھروں میں بیٹھے تھے تویٹر بند تھے کوئی بات نہیں کرتا تھا تو باہر نہیں نکلتا تھا خوف کی فیضات کی مختبات قائم ہو رہے تھے لوگوں کو ریلیش چاہیے تھا لوگ بجارے پریشان حال تھے پس پارٹی میں پی ڈی ایم کی پلیٹس ہوا تمام پولیٹکل پارٹیز کو جو اپوزیشن سے تعلق تھا ان کو اکٹھا کیا ای پی سی کی اس نے اعلامیہ سائنگ کیا اور ایک ریزولیشن پاس کیا جس کے کافی سارے نقاط تھے جن نے حکومت کو تاف ٹائم دینا حکومت کے شلاف دہریق چلانا اس میں دھرنے تھے اس میں لانگ وارج تھے اس میں ہنگیوں کے اندر باہر ہر قسم کا تھا ایک آپشن اسٹیپوں کی بھی تھی جو کہ لاسٹ آپشن تھی جس پہ ویفنز پارٹی نے اس وقت بھی اطراز کیا اور بعد میں بھی اطراز کیا کہ یہ ہم اکتیفے نہیں دے سکتے ہم کوئی فورم گمت کے لیے چھوڑ نہیں سکتے اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نے کونسا برا کیا ہے اب اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ٹیپلز پارٹی کی ریوائیول ہو رہی ہے پنجاب کے اندر ٹیپلز پارٹی کا جو نیریٹیو ہے جو چیئرمن بلاول کا نیریٹیو ہے وہ سرونگ ہوتا جا رہا ہے چیئرمن بلاول جو ہیں وہ پی ڈی ایم پر ہاوی نظر آ رہے ہیں ہم اس پہ ہماری کہیں سٹیس نہیں بن رہی تو وہ اس کے لیے ایک اطراز رکھ کر اور پی ڈی ایم سے ٹیپلز پارٹی کو الیدہ کر دے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں اپوزیشن سے نکال دیئے ہمارا ایک اپنا رول ہے انڈی فلور آف تی ہاؤس بھی آپ دیکھیں تمام ہاؤس میں جہاں پر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے وہاں پر دھرپور کردار ادا کر رہی ہے اپوزیشن کا ہم نے نہ کسی کیس میں ریلیف مانگا ہے ہم نے نہ کہیں سے بیل مانگی ہے ہم آج بھی جیلوں میں پڑے ہیں ہم آج بھی ان کے پولیٹیکل وکتمائزیشن نشانہ بن رہے ہیں آج بھی خرشید شاکتہ بلا وجہ جیل میں رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ جاتی کہ کسی طرح ہمیں کہا جا رہا ہے ہم آپوزیشن نہیں ہے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے ہم تو شروع دن سے آپوزیشن تھے آج بھی آپوزیشن ہے ہمیں نہ کوئی ریلیف چاہیے ہمیں کوئی راج کے لیے باہر جانے کا ریلیف چاہیے نہ کسی کسی کسیم کا پاکستان پیپلز پارٹی نہ این ارہو سلکین رکھتی ہے نہ این ارہو بانگتی ہے نہ کوئی بات کرتی ہے ہم تو بڑا کلیر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سیلیکٹڈ ہے عمران خان نالائک ہے عمران خان نااہل ہے کس جزہ پر ہم نے لچک دی ہے اور پی بیم میں تمہارا آنے سال دی ہے تو ہماری سی سی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا بھی تو اس پر غور بیم ہو رہا ہے اچھا اب اس پر غور نہیں ہو رہا سی 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 فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے سید حسن مستدھ صاحب یہ پہ بتائیے گا چونکہ آپ چونکہ آپ لوگوں نے نون لی کو آفر بھی کی تھی کہ جی وہاں انہاوس تبدیلی لانے کے لیے یا سی ایم کو ہٹانے کے لیے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ بھی انہوں نے ٹھکرا دی آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں دی میں نے دو مہینے پہلے یہ بات کی تھی کہ اس کے بعد ہم قوم کو کس قبلی دیں گے اور ہمارا کہا ہوا آج تک ثابت ہو رہا ہے آپ دیکھیں تو ایک جانگی ترین گروپ ہے جو تیس تینکس لوگوں پر مشتمل ہے ایک آزاد ہم خیال گروپ ہے وہ پندہ لوگوں پر مشتمل ہے پندہ لوگوں پر مشتمل ہے پچاس پندہ کیا آپ سے رابطے میں ہیں یا ہم خیال گروپ ہو گیا یا جانگی ترین والے لوگ ہو گئے کیا وہ آپ پزیشن سے یا پیپل پٹی کو بھی کوئی خیال گروپ ہو گئے یا رابطے میں ہیں کیا آپ پالیوانی لیڈر ہیں کیا آپ سے بھی اپنے دکھوں کے لئے یا شامل ہونے کے لئے یا چھوڑنے کے لئے یا حکومت کی نالائی کی شکایتوں کے لئے رابطے ہو رہے ہیں لیکھیں جانگی ترین گروپ تو نہیں ہے دوسرے لوگ کو ہمارے خاہد رابطے میں ہیں آج ہمارے خاملی دیوارے کہ آپ کٹھے ہو اور آپ ادھر سنگل لارجس پارٹی اور اپوزیشن کی تو آپ جو ہے وہ آگے چلو ہم آپ کے پیچھے ہیں اور یہ تبدیلی آئے میرا خیال ہے مسلم لیگنون چاہتی نہیں ہے کہ یہاں پہ تبدیلی آئے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ انہیں ہم سیاسی شہید کریں وہ چاہتے کہ ہم ٹائم بھی پورا کروا دیں اور وہ غالباً ان کا جو انڈرسینڈنگ ہے حکومت کے ساتھ وہ بھی یہ ہے کہ ہم آپ کا ٹائم پورا کروائیں گے اور وہ ٹائم پورا کروا رہے ہیں ان کا اور اس کا وہ بھرپور فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں کہ پانچ سال پورے ہوں گے اس کے بعد ہماری حکومت آئے گی اور ہم کل کے ٹھیل پکیں گے پی ٹائی کے پاس کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہوگی کوئی ایسا جواز نہیں ہوگا کوئی ایسی سر سے اکی شہر نہیں ہوگی کہ ہمیں ٹائم پورا ہم نے تو یہ بھی کرنا تھا وہ بھی کرنا تھا تو وہ اس چکر میں ہے قوم کو مروا رہے ہیں قوم جو ہے آج آپ دیکھ لیں جو حالات ہیں اور دیرا غازی سام اور وہاں سے ہے جاکو راج ہے لوگوں کو دن دیارے اُس حاضر لے جاتے ہیں وہاں پر ان سے آزا ساٹھ ساٹھ لوگوں کو مارتے ہیں اس کی حصیت دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور وہاں پر حکومت تین سال سے بیٹھ ہی ہے ہم چیخ رہے ہیں کہ یہاں پر حالات جو صوری ٹو کٹ کیو ان بیٹوین سید حسد مرتضی صاحب لیکن حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب نے شکار پور کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور وہاں پہ بھی جس کی وجہ سے سندھ میں شیخ رشید صاحب آئے اور پورا دو دن ان سے یہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں پر سی ایم صاحب سے ہی ملے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کی گارمنٹ اللہ این آرڈر کی سیچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ان کو سندھ تو بڑا نظر آتا ہے نا سندھ فتح کرنے تو ہر دوسرا بندہ محمد بن جاسم بن کے چلا جاتا ہے نا سندھ میں وہ سمیتے ہیں کہ سندھ میں تو لوگ جو بیکھے ہیں نہ ان کا مینجیت ہے نہ ان کا ضمیر ہے اور وہاں جا کے ہم فتح کر لے گے یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو یہ راجنپور اور ڈیرہ غازی صاحب نظر نہیں آتا جہاں پہ اگوا برا اعتوان ہو رہے ہیں دن بیارے ہو رہے ہیں کوئی چوٹوں گئیں گے کوئی لادی گئیں گے کوئی کچھ ہیں یہاں پر جو چار سو فیصد کرائم بڑھ گیا ہے لہور کے اندر سکیٹ کرائم یہ شیخ رشید کو نظر نہیں آ رہا شیخ رشید کو جہاں پر لوگوں کی جو پانچ پانچ بچوں کو نہر میں پھینک رہے ہیں غربت سے اور کچھ سے تانگ آ کر کیا وہ شیخ رشید کو نظر نہیں آ رہا یہ ساری ڈرام میں بازی ہے اور میں پہلتا ہوں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ وہ وی ان سے آری لوگ ہیں ان کو مار چواہت اپنے ست کے اور لوگوں پہ الزام تراشی کے لوگوں کی کردار کشی کے ان کو کوئی کام نہیں ہے سید عزت مرتضہ صاحب بس مجھے لازلی بتا دیجے کہ عوام دشمن بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے this is a stance which every time we see opposition has opted it in the back history as well لیکن اب یہ تیسرے بجٹ کے بعد next بجٹ ہے جو کہ یہ پیش کرنے جا رہا ہے پاکسان تاریک انصاف کی حکومت کیا آپ لوگ مسلمی قنون کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی بھی یہی سوچتی ہے کہ اس بجٹ کو مسترد کریں اور اگر کر سکتے ہیں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں قومی اسیملی میں آپ لوگ اس طرح کی پوزیشن رکھتے ہیں کہ آپ اس کو بجٹ کو نامنظور قرار دے دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سید حسن مرتضی صاحب پالیمانی لیڈر پنجاب اسیملی پاکسان پیپلز پارٹی سمائے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت حکومت کے پاس قومی اسیملی کے اندر اعداد و شمار موجود نہیں ہیں اعدادی اعداد و شمار جو کے بجٹ کو پاس کرا سکیں اگر آپوزیشن بھرپور طریقے سے ایک ساتھ ہو کے جمع ہو جاتی ہے قومی اسیملی کے اندر تو پھر بجٹ کو یہ اکثر مسترد کیا جا سکتا ہے مجورٹی کے ساتھ یہ تو وقت بھی آئے گا ایک بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں